جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی عزیز طلبہ اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آئے دن آپ کو کوئی نہ کوئی نئی اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو آج جو ہے ہم میں نے چاہا ہے کہ ہمارے ایسے طلبہ ایسے سوڈنٹ جو کہ ڈی اے ای ہیں یا ای فی سی انٹر کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ان میں سے بہت سارے لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے اندر اور فورسز میں جانا جاتے ہیں تو اس کے لئے میں نے ہمارے یہ سر ہیں آزم صاحب آزم خان نتگانی صاحب تو ان کو میں نے انوائٹ کیا ہے اور ان سے میں نے گزارش کی ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس ہمارے سارے شیئر کریں اور خصوصا جو وہاں انٹرویو ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو یہ آپ کے سامنے جو وہاں انٹرویو ہوتا ہے انٹرویو کے اوپر کیا کیا باتیں پوچھ جاتی ہیں تو ان کے بارے میں ساری بات کریں گے تو آپ نے بڑی دھیان سے توجہ سے سننا ہے اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اسی طرح آپ نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے تو ابھی میں آپ کے سامنے اپنا آزم صاحب کو مائک دیتا ہوں تو وہ آپ کے سامنے بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میرے عزیز بچوں میں آج آپ کے سامنے یہ تمام کمیشن افسر اور لو طبقے کے جتنے آرمی پرسن ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں وضاحت سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اپنے شوق کے ساتھ آپ ہی سربرتھی ہوں یا عام فوجی برتھی میں شامل ہونا چاہتے ہوں تو ان کے تمام حالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو بچوں آج کل آرمی کا سسٹم کچھ اور ہے جب ہم برتھی ہوئے تھے سن انیس اور باٹھ میں تو اس وقت سسٹم کچھ اور تھا تو اس وقت تنخواہ کا سسٹم بھی بہت کمزور تھا یعنی تیس روپے پر برتھی ہوتے تھے بیس روپے پر برتھی ہوتے تھے اور آج تو آج کل تو ماشاءاللہ تنخواہ پنشن سب کچھ مالہ مال ہے ملک اور ملک جو ہے اس وقت تمام چیزوں سے مالہ مال ہو کر اس مقام پر پہنچائے کہ پیسہ عام ہے اور ہر آدمی خوشحال ہے تو اس وقت کی کمیشن میں جو اپلائی کرتے تھے اس وقت میں نے بھی اپلائی کیا تھا چونکہ میری بھی کوالیفکیشن گریجوئیٹ تھا میں تو میں نے بھی اپلائی کیا تھا اس وقت ہمیں مختلف مراحل سے مختلف مراحل سے ہمیں جو ہے گزرنا پڑا ایک تو غربت تھی دوسری بات یہ ہے کہ شخت محنت کی ضرورت تھی اس وقت ہم نے جب اپلائی کیا تھا تو تمام لوگ جو تھے بہت کمزوری کی حالت میں تھے آج ماشاءاللہ ایک نیہ اپنا ایک بچہ میں لائی ہوں جو کہ ابھی وہ جو ہے اس کمیشن کا تازہ اس نے اس میں اپلائی کیا ہے تو آج وہ آ کر آپ کو یہ تمام وضاحت بتائے گا آج کل کے رول کے مطابق اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد بختیار ہے اور میں میکینیکل انجینئر گریجوئٹ ہوں یوی ٹی لاہور سے ابھی بات ہو رہی ہے ایزا کمیشن آفیسر جو میں نے اپلائی کیا تھا ٹو تھاؤزرنڈ ٹویلو میں اس کے بارے میں میں آپ کو شارٹ سی سٹوری سناتا چلوں کہ ہمارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیوں فیلئر کا شکار ہوتے ہیں سپیشلی بیک ورڈ ایریاز لائک لائیا مزفرگاڑ بکھر وغیرہ ان ایریاز کی لڑکے کیوں فلاپ ہو جاتے ہیں انٹرویوز میں جا کے جرنی جو آئی ایس ایس بی کا سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے انیشیل سکریننگ ٹیسٹ اس کے بسیکلی تین سیکشن ہوتے ہیں یہ ایک ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ کمپیوٹر بیسڈ ہوتا ہے تو اس کے ڈیفرنٹ سیکشن ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پورشنز ہوتے ہیں ایک پورشن تو ہوتا ہے اس میں ایف ایس ای سے ریلیٹڈ جو آپ کا کورس کریکلم ہوتا ہے وہاں سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں ایم سی کیوز آتے ہیں دوسرے پورشن جو ہوتا ہے وہ وربل کمیونکیشن کا ہوتا ہے اس کے اندر کچھ ایم سی کیوز دیئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کی آئی کیو لیول چیک کرنے کے لیے اور تیسرے پورشن کے اندر نان وربل کمیونکیشن سکیلز کو چیک کیا جاتا ہے جس میں ڈیفرنٹ فگرز دی ہوئی ہوتی ہیں وہ بھی بیسیکلی آپ کا آئی کیو لیول چیک کرتے ہیں جو لڑکے فیفٹی ٹو سسٹی پرشنٹ اباب نمبر لیتے ہیں اس کے بعد ان کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جو میڈیکل کلیر کرتے ہیں ان کو وہ فیزیکل ٹیسٹ کے لیے انوائٹ کرتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ میں رننگ ہوتی ہے 1.5 مائل کلومیٹر جو مائلز ہوتے ہیں وہ آپ نے رننگ کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پوش اپس چین اپس اور یہ آپ کا فیزیکلی کمپلیٹ اگزام مائن ہوتا ہے کہ یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ کس لیول پہ ہے فارچنیٹلی ہمارے علاقے کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیزیکلی بلکل فٹ ہوتے ہیں بہت اچھا رننگ کرتے ہیں بہت اچھا فیزیکلی پیرنس کی ہوتی ہے ساری ایکسرسائزز وہ کمپلیٹلی کر رہے ہوتے ہیں اور اب باقی سیٹیز سے زیادہ ایفرٹ شو کر رہے ہوتے ہیں بٹ انفرچنیٹلی جب بات آتی ہے آئی ایسیس بی میں آئی ایسیس بی کے لیے ان کو کارٹ دیا جاتا ہے یا ان کو فارم دیا جاتے ہیں آئی ایسیس بی میں جانے کے بعد وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کیونکہ آئی ایسیس بی کا جو سینٹر ہوتے ہیں وہ بگ سیٹیز میں ہوتے ہیں لائک کوہٹ ہو گیا کراچی ملیر کینٹ ہو گیا تو گجرانوالا ہو گیا تو سب سے پہلے تو سٹوڈنٹ کی اوپر جو ایک پریشر آتا ہے وہ اس کو ابزورب نہیں کر پاتے ہمارے ایریاز کے لوگ کیونکہ یہ بیک وڈ ایریاز ہیں کبھی انہوں نے باہر نکلے نہیں ہوتے یہ لوگ ان کی وہی روٹین ہوتی ہے گھر سے سکول سکول سے گھر چار دیوارے میں بند اور جب آئی ایسیس بی دینے کے لیے میں سپیشلی جب گیا ملیر کینٹ کراچی میں تو وہاں پہ ظاہر ہے میرے اندر بھی ایک تھوڑا سا پریشر آیا کہ فرسٹ ٹیم میں کراچی گیا ہوا تھا ایک نئی جگہ پہ گیا ہوا تھا ایکزیم کرنے کے لیے تو لیکن الحمدللہ میری اکیڈیمک ریکارڈ بہت اچھا تھا جس کے بیاسے میں کانفیڈنٹ تھا تو وہاں جانے کے بعد پہلے دن تو بورڈنگ ہوئی ہمیں کمرے وغیرہ لوٹ کیے گئے ہمیں ریلیکس کیا گیا اگلے دن ہمارے جی ٹی اوز بنیں گروپ بنیں ڈیفرنٹ ان گروپ میں ہمیں جی ٹی او ایک ایک الارٹ ہو گیا جو کہ آرمی کا ہی ایک آفیسر ہوتا ہے اس کے انڈر پانچ چھ سات لڑکوں کا ایک گروپ بنتا ہے تو سیکنڈ ڈی میں سکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں سکرین کرتے ہیں کہ آپ کے آئی کیو لیول کیا ہے ڈیفرنٹ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ طرح کے کوششنز آپ سے پوچھتے ہیں جس میں آپ کا آئی کیو لیول چیک کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو تھوڑا ریلیکس رکھنے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ڈی ظاہرہ آپ کے گروپ بنے ہوئے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ٹاسک سٹارٹ ہو جاتے ہیں مختلف طرح کے وہ کام دیتے ہیں جو آپ نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں اور اس میں اپنی پرفارم شو کرنی ہوتی ہے اب اس میں جلدے وہ جو چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمیونکیشن بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی لینگویج بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں آپ کا آئی کیو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں سو آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے شارٹ لی تو آخری جو دو دن ہوتے ہیں اس میں انٹرویوز ہوتے ہیں انٹرویوز سے پہلے وہ سارے سکریننگ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ نے ڈیفرنٹ طرح کی ٹاسک کرنے ہوتے ہیں اور وہ فیزیکل یہ آپ نے پیرنٹ شو کرنی ہوتی ہے اور آئیکیو لیول بھی چیک کرتے ہیں سب کو ایک ایک بار وہ کمانڈ دیتے ہیں کہ آپ نے پوری گروپ کو لیڈ کرنا ہے تو انٹریوز کی میں آپ کو سٹوری بتاتا چلوں کہ ہمارا کوششن تھا بسیکلی کہ انٹریوز میں کیوں فلاپ ہوتے ہیں